الحمدللہ الحمدللہ اللذی اعلا منزلت المؤمنین بکریم خطابه ورفع درجتالعالمین بمعانی خطابه وخس المستنبتین منہم بمزید الاسابت و سوابه والصلاة علن نبی و اصحابه والسلام علی ابی حنیفت و احبابه اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکت سمی اللہ قول اللہ تجادلوک فی زوجها و تشتکی الاللہ واللہ یسمعو تحابرکمہ ان اللہ السمیع علیم صدق اللہ العدیم ان اللہ و ملائکتہو یسلون اللہ و ملائکتہو یا نبی یا ایوہا لذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ صلات و السلام علی یا رسول اللہ حمد بے حد مر خدا پاکرا آنکہ ایمان داد مشت خاکرا ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب اونور نام دو گفتن کمال بے ادبیز بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارم چار یار تابِ اولادِ علی مذہبِ حنفی آدارم ملتِ حضرت خلیب خاک پائے غوثِ عظم زیرِ سایہ ہرولی بادز غمد و سنا درود بہوزور سرورِ انبیاء احمدِ مجتبا جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ علیہِ تحییت و السلام کریم آقا دے حضرت حدیعِ عقیدت و محبت پیش کرنے پاک نہائیتی قابلِ صد احترام حضرتِ والا شان اللہ آم صد آنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے چند گزارشات ایک آیہ کریمہ دی روشنی اچ پیش کرنے دی سعادت حاصل کرنگا کہ موجودہ محول دے مطابق اج کل ساڑے ملک دے اندر چند خواتین نے بڑی توجہ حاصل کر رکھی ہے جو خواتین دے حقوق دی بات کر رہی ہیں خواتین دے حقوق دے گفتگو کرنے دے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا چاہے وہ گفتگو کوئی عورت کرے چاہے وہ گفتگو کوئی مرد کرے اختلاف گفتگو دے طریقے نارے دوبارہ سے سماد فرمالا خواتین دے حقوق دے گفتگو کرنے دے کوئی اختلاف نہیں کوئی گفتگو کوئی مرد کرے تو تامی جائز ہے عورت کرے اگر اپنے حقوق بھی بات تو تامی جائز ہے اختلاف ہے عورت دا اپنے حقوق دا مطالبہ کرنے دا طریقہ غلط ہے خودہ اندازے کفتگو غلط ہے خودہ سلوگن غلط ہے خودہ پلے کارڈ دے لکھے آویا نارا غلط ہے حقوق بھی بات کرنا غلط نہیں تھوڑا جا اس قلدہ جائزہ لینا چاہید ہے کہ او حقوق کیڑے نے جڑے اسلام نے عورت نو دیتے نے اور انہوں سمجھن اور حاصل کرن تو با او عورت کے لیے جریجے مطمئن نہیں ہوندی بھئی اسلام نے عورت اور مرد دی حقوق اور فرائز دے اعتبار نرد تقسیم کیتی ہے ایک جملہ یاد فرمالو جدو اسی حقوق بھی گل کرنیا تو صرف حقوق نہیں ہوندے کچھ فرائز بھی ہوندے میں اگر کچھ حاصل کرنے تو میں کچھ دھینا نہیں ہوں کیا صرف میرے حق ہی نہیں یا کچھ فرائز بھی انجڑے میں ادا کرنے تھوڑی چی گفتگو اس نے بھی ہونی چاہیے دیئے کہ حقوق میرے اعنیتے میرے فرائز میریاں ڈیوٹیاں ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ کون اپنے حق مانگ رہے ہیں اور کون اپنیاں ڈیوٹی صحیح کر رہے ہیں سب تو پہلے یہ چیز ہے کہ جدو خالق نے مرد اور عورت نو بنایا ہے تو اس نے بنا نہ لگے ہی عورت اور مرد فرق ڈال دیتا ہے اے فرق نہ سائنس مٹا سکت دیئے نہ انسان دی ترقی مٹا سکت دیئے فطرت انسان دیئے چی فرق ہے اور اس فرق نو اللہ نے قرآن بیان کیتا ہے وہ فرمایا اَرْرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَنْ لِسَاء میں مردانو اورتان دی فوقیت دیتی ہے قوت دے اعتبار ناڑا عقل دے اعتبار ناڑا شعور دے اعتبار ناڑا علم دے اعتبار ناڑا رتبے دے اعتبار ناڑا اللہ نے قرآن باکش دیفینیشن کر دی تھی کہ مرد نو اللہ نے حاکم بنایا ہے اَرْرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَنْ لِسَاء مومن مسلمان دی گالی نہیں اَرْرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَنْ لِسَاء رجال نو مرتانو عورتان تی اللہ نے فوقیت دیتی ہے کتی فوق بنایا ہے ایک بھی نبی عورتان اچھ نہیں بھیجی عورت نبی نہیں ہوئی آخر بنانو اللہ تو خالق ہے ناڑا انہا عورتان اگر آگ دییاں کہ ساڑے ویچھ بھی نبی ہونے چاہیے دی ہیں عورت نو رب نے نبی نہیں بنایا کسے عورت تے بھی نادل نہیں کی نبو کو تتاج نہیں سجایا وہ مرد سر تے سجایا خالق کی کائنات نے فرق نہ لگی بچے پیدا کرن دی ڈیوٹی نسل انسانی دی نشب نما دی ڈیوٹی اللہ نے عورت دی لگائی مرد دی یہ ڈیوٹی نہیں مرد ڈیوٹی کرنا بھی یہ چاہے تو نہیں کر سکتا بچے پیدا کرنا عورت دی ڈیوٹی بچے انپالنا پوسنا تربیت کرنا ہے روزی کمانا عورت دی ڈیوٹی نہیں روزی کمانا عورت دی ڈیوٹی اللہ نے نہیں لائی یہ مرد دی ڈیوٹی روٹی چھت پروٹیکشن تحفظ سودا گھر لیا کے دینا یہ مرد دی ڈیوٹی یہ عورت دی نہیں گوششنان اجازت ہے اگر مرد نہ ہوئے تو عورت سودا سلف بازار ہو لے آئے ولیکن یہ ڈیوٹی مرد دی عورت اپنی تخلیق لے اعتبار ناری کمزور ہے اللہ نے انہوں کمزور بنایا ہے مرد نتاقتور بنایا ہے اے دینار جگڑا کی میں کر سکت رہے گا عورت جدی طاقتور بھی ہو جائے مرد تو طاقتور نہیں ہو سکت عورت نو مرد نو وزیر دی حیثیت مرد نو حاکم اور بادشاہ دی حیثیت لیکن جدو حقوق ٹھیک بات آئی ہے تو میرے رب نے عورت دے حقوق بیان کرمائے اور عورت دی عظمت نو بیان کر دے ہوئے آپ پوری سورت قرآن مجید ہے سورہ نساء قرآن مجید یہ ایک سورت ہے سورہ نساء نساء دا ترجمہ خواتی عورتیں اللہ نے ایک سورت عورتان دے نام تبین پھر ایک سورت سورہ مریم صرف ایک عورت دے ٹائٹل نار پوری سورت قرآن پاکے چلا دے سورہ حجورات حضور دی عزواج متحرات دے حجورات مبارکہ دی نسبت نار سورہ حجورات دے اندر عزواج متحرات دے دی کرو سورہ نور حضور دی بیویاں دی شان اچ عورتان دی عزمت اچنا دل بھی قرآن مجید دی سورہ یوسف جتے حضرت یوسف دا دی کرے اتھے حضرت زلیخ دا دی کرے بھئی اللہ دے عورتان دے حق بیان کی تے اور اتنے پیان کی تے نے ایک خاتون گزریاں نہیں اسلام ہے حضرت عمر تقریر پہ کرنے عورتان نے اپنے حق مار بتا لے تو آپ نے فرمایا عورتو اپنے حق مار کٹاؤ جو آپ نے عورتانو حق مار کٹان دی گل کی تی تو ایک عورت کھڑی ہو گئی انہیں کیا عمر جیڑا کام اللہ سا نے منا نہیں کیتا تو کونے اے بادشاہ وقت سا نظرت عمر تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے اس سے وقت اپنے الفاظ واپس لے کے فرمایا حیاء عورت تو ٹھیک کہہ رہے ہیں اس تو تکڑے حق ہو سکتے ہیں حضور اب مائشہ صدیقہ دی اجرہ مبارکہ پر موجود نے حضرت خولہ بن تسالبہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت خولہ یہ رسول اللہ سرکار دی بارگاہ پر چادر ہوئی عورت کی تھی یا رسول اللہ میں ایک عرض لے کے آئی صرف دیکھنا عورتن واللہ کتنے حق دیندہ حضور نے فرمایا بول حضرت کی تھی یا رسول اللہ جیسے علیہ میں جوان سا میرے خامد نے میرے نرشادی کی تھی میرے چو بچے پیدا ہوئے تھے میں اوہ دی خدمت کر دی رہی یا رسول اللہ ان میں بوڑی ہو گئی ہے میرے وہ حسن نہیں ریا میرے خامد نے میں اطلاق لے دی تھی کہ جا آنتِ علیہ کا زہرِ امی کہ تو چلی جا تو میری ماں دی پیٹھ دی ترہیں اس لئے شرن زہار کہنے دے تو اس وقت تک اے لفظ طلاق شمار ہوتے ہیں کسے نو اپنی ماں بینڈ کہنا ماں بینڈ بھی کسے چیز نہ تشبیح دینا زہر کہنے دے نے کانڈ نو پشت نو تو نہ کہ آنتِ علیہ کا زہرِ امی تو میری ماں دی پشت دی ترہیں یہ دا مطلب طلاق سی زمانہ جاہلیت وہ حضورت دی خدمت دے جائیں کہ یا رسول اللہ میرے خامد نے انہوں میں نکال دیتا ہے طلاق دے دیتی اگر میں اپنے بچے چھوٹے ہوتے کوئی چھوڑا تو میرے بچے روڑ جانگے اور نہ دی کوئی حفاظت نہیں ہوئے گی اگر بچے میں لے جانا تو میت غریب آ میرے کوئی تیمال کوئی میرے بچے گوکھے مر جانگے سونیاں کوئی کرم فرماؤ تو نبی پاک سرکات نے فرمایا کہ اس وقت تک تھے چونکہ وہ کم ایسی کوئی نہ شریف حضور نے فرمایا کہ بی بی طلاق ہو گئی ہے چلی جا طلاق ہو گئی اس نے کہا یا رسول اللہ چلی جاماں تکیدے چلی جاماں میں ان جوان نہیں رہی میرے کون شاتی کرے گا حضور نے فرمایا بی بی مسئلہ اے یہ جو تن دسے اطلاق ہو گئی انہیں پھر آکے سونیاں میں کمیں جاماں میرے بچے چھوٹے نے گھر کوئی نہیں کس بس سے جاماں حضور نے فرمایا چلی جا جی دونیا جانا جو انہیں پھر سیر اتاں کیا اللہ دی بارگاہ جز کیتی یا اللہ سونیاں ان میں اپنی شکایت تیری بارگاہ جگر میں کہ میرے امالکہ انہیں وقت میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لے کے کدے کوڑ جا ہوا اینج گل کی تھی یہ کہ اللہ فرمایا جبریل جا میرے محبوب نو کہہ دے قد سمی اللہ قول اللہ تجا دلو کفی زوجہ و تشکی اللہ اللہ نے اس عورت دی گل سن لے یہ جڑی اپنے خامن دی شکایت دوارڈے کوڑ کر رہی اس دوتے کو یا آکھ ہو سکتے ہیں کہ بی بی بولے زمین تے ستہ سمانہ تے رب خود ہی گل سن کے شریعتہ حکمی بدل چھڑے اس دوتے جادہ عورت کی حق کون دے سکتے ہیں ہونتے عورت جاندی عدالت سنوائی ہوئے نہ ہوئے جاندی نہیں اتھتے ہیں عالم اسلام اچھتے ہیں یہ عورت ایک باری مقای جتا مو کر کرد کیتی ہے یا اللہ میں ترین کے شکیت کرنیا تو اللہ فرمایا لَكَدْ سَمِيَ اللَّهُ اللہ حکم بدل چھڑے بس فقط ظہار ہوئے اور اس تو لے کے آج تک جنہ بندہ بھی اپنی بیمین ماں بین کھوے گا طلاق نہیں ہوئے گی اگر کہے گا انتہ انتہ علیہ کا زہر امی کہ تُو میری مادی پشتی ترہیں تو طلاق نہیں ہوئے گی شریعتہ رول چینج کر دیتا صرف ایک عورت نے انشکیت کی تھی اس تو زیادہ عورت لو کتنے حقوق مل سکرے ہونتے عورتان پہنر اٹھا کے بلے گاڑ اٹھا کے سڑکا تھے گمدیاں تھے سنتا مڑ کوئی وہ کیسی عورت سی جنہیں ایک باری نظر اٹھائیے کہ اللہ شریعتہ قانونی بدل چھڑے عورتیں دانا آئے وہ عورتان ساری اسلام نے عورت لو انج حقوق عطا فرمائے آج عورت کہتی ہے دوپٹا اتنا پسند ہے تو آنکھوں پہ باندھ لو عورت کہتی ہے اگر دوپٹا اتنا پسند ہے تو آنکھوں پہ باندھ لو بی بی میں تیری مردی تے نہیں نہ چلدا میرے رب فرمائے یا ایوہن نبی قل ازواجی کا و بناتی کا و نیسائل مومنین یدنین علیہن من جلابی بہنہ میرے رب فرمایا بی بی اپنا پردہ اپنی چاتر اپنے چہرے تے ڈال کے پردہ کریا کر اکھاں تے بننڈا اکم نیس دیتا جی رب اکھاں تے بننڈا اکم دیندہ اللہ تے مراد اکھاں تے مان لیڑا سی تینوں اللہ نے اکم دیتا ہے کہ بی بی اپنی چاتر اپنا چہرہ چھپا کے رہا بی اپنی چھپا کے رہا اپنے چھپا کے رہا ویسے کوئی اتنا بڑا مسئلے نہیں ہے چاندہ عورتوں پورے پاکستان دی خواتین دی نمائندگی نہیں کر سکتے ہیں چاندہ بی بی انے بی لی انے جنن گھار کم کوئی نہیں گھار وہڑے غیر اعتماد کوئی نہیں ان انچوٹی ہوئی یہ بجلوبار پھر ٹوڑ رہو تھے جڑیاں میجورٹی خواتین نے یہ آٹے جنمک دے برابر بھی نہیں او خواتین گرائیں چپے کے سیدہ زہرہ پاک بھی صیرت عمل کرنا لے میں تھے صاف اور سادہ اور کلیر بات کرنا کہ اگر دینوں حقوق چاہیے تو جی میں محمد مصطفیٰ دینوں حقوق ملے نا او للوں بیوی نا حقوق چاہیے دینے تو جی میں علی پاک دی بیوی نا حقوق ملے نا او گنکے سارے للوں جیماں Geez هاں نا حقوق چاہیے دین تا جی میں حسین تی امی نا حقوق ملے نا او گنکے سارے للوں جڑا نہیں دیندہا ہو نا کھانگے دے تو یا کوئی مایدئیا پچی اوچی شاناڑی بھکھاؤ جڑیوز توتے اک چاندی تو جڑے حقوق ایزے مدر ایزے ڈاٹر ایزے وائف سیدہ زہرہ پاک نو اتا کی تن محمد مصطفیٰ نے اولے کے ہر دین و مطمئن ہونا چاہیے اب نیسا مجھے جبات آگا تھا کمڑیاں بھی بھی ہیں اوہ منسیانے بندیو بیٹھے ہو اے دسو بھئی جدوں کوئی مرد اپنی بی بی نو موٹ سیکل کے بٹھا کے یا گڑی کے بٹھا کے لی جا رہے ہیں رائچ سکوٹر یا گڑی پینچر ہو گئی ان پینچر پندے لینے ہیں کہ بی بی لانے ہیں تو ادواد نہیں کرنا چاہیے ادواد کرنا ایک باری پینچر اوید بندالا اوید دوسری باری اوید بی بی لینے ہیں یا بس تو تھلے اترے نے جہاز تو تھلے اترے نے وہ بیگ صرف بندہ ہی کیوں پھتا ہے عورت وہ بیگ کیوں نہیں پھڑتے جیڑا بیگ سب فریجد میں سامان ہے وہ کافی بھارا بیگ ہے وہ صرف مرد ہی کیوں چکیا ہوں گا آج تاہی میں کسی عورت نے وہ بیگ اچھا کے دھول دیا نہیں بکیا یا باب چکیا ہے یا برا چکیا ہے یا پتر چکیا ہے مائی نار چل رہی ہے آخر کیوں اس واسطے کہ مرد ہر روح پچھ عورت نو عزت دیتا ہے مرد ہر روح پچھ عورت نو عزت دیتا ہے اللہ تعالی نے انہوں فطرتا نازک بنایا ہے اس واسطے مرد نو فطرتا طاقتور بنایا ہے جیڑی طاقتور دی ڈیوٹیو طاقتور کرے جیڑی کمزور دی ڈیوٹیو کمزور کرے موزد حضرات گرامی کا درستہ مئی بار جتنے سطھ کام ہو دیں مزدوری کرنے ہیں بلنگاں بڑھ دیں جو کچھ ہوتا ہے سارے کام اللہ نے مردان دے زمین لائے مرد جو کر کے کارے ہیں یہ مرد بھی بادشاہ نہیں کر دی اپنے اگو کا آستہ نکڑے ہی نہیں وہ پورے چھے میں انہیں منجینوں پانییں سی دینے پیسے لے آگے انہیں دے گارے جار پہ دینے ہیں آہ لیلو مرجی ڈیس آنمی لوڈ ہوئی کو پانچ سو آزار دین دیاں رہا جیا اجیوان دین دانے وہ بور دیو انہیں نہیں ہے وہ بندیاں ناتھ مار کے دوارڈے آتے جو پہ دینے ہیں میں انہیں بڑی بھی رو بھائی گال سمجھے نا کٹی اور تو لائے کے ماں جو بیچانتا کہ جاٹھو خودی خدمت گردہ رہے ڈیڑھ لاکھ دی ماں جو بیچیز کے لیا آہ کے پیسے بیوی دی آتے جارے آہ لیلو مرجی میں جو میں لوڑ ہوئی تیرے کو لیندے رمان اجیوان بود میں نہیں ہوتی ہیں بھائی اچھا یاد پسی ساتھا جی گرہ میں پسی نہیں جاندے اندے راندے میں بھی گرائے جانا ہوتے ٹیبل اندے گار میں چون ساتھیں ڈریس انڈ ٹیبل جی دے ہوتے ہیں سرخی بورڈر میں کا پر بیوم وغیرہ ہر شہ پہ ہی ہوئی ہے مسیح تے بیٹھے ہوتے ہیں بی بی یا دیئے چیزان باڑی یا پی یا دیئے بندیاں دیئے جی اچھا دلو یہ بھی چھڑ دے وارڈ روپ کھول لو جی دے کپڑے بندے ایک گارج کلکولیٹر کر کے عورتان دے کپڑے بھی گنکے تو انہا دا حساب بھی لالو مردان دے کپڑے گنکے تو انہا دا حساب بھی لالو چوٹھے اسے چویں نہیں اپڑا جی دے بندے کوڑ بڑنیاں بھی جو تھی ہیں دو نہیں جی نا ہر روز گرو بار جانا ہے انہا دے کوڑ دو جو تھی ہیں جی گار تو بار پیر نہیں رکھنا اس دا رکھیں ہیں اجے آدھی انسا نگوگ چاہی دے کوڑ سمجھ ہوا دی پیشتے کوئی نہ کرتے اجے آدھان آگوگ اور چاہی دے سارے پیسے آدھ بداو دے مرکی دے آدھان آگوگ ستری دیں ملازمت بندہ کرتا ہے تنخواہ دیدی دے لیا کہ میمی دے آدھ کے دردہ بجی میں جمیں خرچ کرنا ہوئی کر دی نہیں اجے وہاں دیئے محمود میں نہیں جی کوڑ سمجھ آئی دے کوئی نہ سجڑوں کر رہے اجے عورتان وہ اپنے آگوگ نہیں مل رہے عزیزے من اسلام نے سب سے زیادہ عورتان حق دیتے کیا عورت پہلے بگنی نہیں سی اسلام نے عورتوں عزت وقار عطا کی تہلی عورت صرف کھلونا سی اسلام آیا ہے کہ انہیں جنت لیا کے ماد قدمہ ایٹھ رکھ سٹی بھول عورت کتنے حق چاہنے اسلام تو پہلے عورت تھی کی عزت سی منگیچ بکتی سی میرے نبی نے اپنی چادر تھلے بچھا کے دس جائے اے مقام عورت تا وہ عورت حضور دی نہ ماں سی نہ پین سی نہ بیٹی سی صرف انہیں دودھ پلایا سی حضور نو میرے نبی نے اپنی چادر ایٹھ بچھا کے دنیا اندس ہے عورت اتنی رسپیکٹیبل جی اسلام تو زیادہ عورت تھی رسپیکٹ کارن کرے گا حضور دی ورزائی ماں دی بیٹی حضرت شیمہ ایک جانگچ قید ہو گئی ہیں حضور سرکار نو پتہ لگا تھے آپ نے فرمایا سارا قبیلہ ازاد کر دیو سارے قبیلے نو ازاد کر دیتا ہے عورت عزت ہے بھئی یہ عورت عزت ہے نا اس دوتے عورتوں کی عزت مل سکتی ہے اے خاتون دی عزت ہے اسلام نے عورت نو عزت عطا پر آئی اسلام تو زیادہ حق کی سے مذہب نو عورت نو دتے ہی نہیں گرامی قدر حضرات کیا اے عورت دی عزت نہیں کہ بیٹا ہے کہ تامی عزت کرے باپے تامی عزت کرے سیدہ زہر آؤدی احسان حضور اٹھ کے کھڑے ہو جانا اس تو زیادہ عزت کی میں دیئی ہے عورتہ پہلے دن پیدا اٹھارہ سال تک تے ابا خرچ کرے اٹھارہ سال تو با دیا کہ اگو میری مرضی ہے کیونکہ جسم میرا ہے جدو اس بہودہ چیز نو اسی ازاد کر دیا گے نا کہ جی میرا جسم تے میری مرضی تو جس عورت کو ایک لفظ تے دا گانا کڑیاں ہو گیا تھے گا میری زبان تے میری مرضی جس لتر لاکل دا مارے کیوں ماری تے گا میرے ہاتھ تے میری مرضی یہ تو جنگل دا کانون ہو گیا حضرات محترم ازادی اور عوارگی یہ فرق ہے ازادی تے اسلام دیتی ہے اس توقع ہون عوارگی ہے خود اجازت مل نہیں سکتے ازادی اور عوارگی یہ فرق ہے ازادی اسلام دیندہ ہے عوارگی تے اجازت نہیں دیندہ عوارگی تے اجازت ازادی تے اجازت ازادی ہے یہ کہ اسلام ہے چار دیواری دے اندر ہر شہ دیا کے دینا مرضی دیوٹی ہے عورت نو ازادی ملازمت کرنے دی ازادی نہ کرے کم نہ کرے گردہ کم کرے بس بار کوئی کم نہ کرے چار دیواری دے اندر ہر چیز مہیا کرنی مرضی ذمہ داری ہے عورت نو ازادی لیکن مثال ایک دیندارا مرمنا بھئی بیٹنا دا وڑا ہوئے تے بگیار بار کھلو کہ انہاں کھے بھی توٹے نربڑی زیادی توانہ ذاتی ملنی چاہیے اے جڑا اگے توٹے وڑے دے بار بیٹھا ہے نا سوٹا لے کے بندہ یہ بڑا ظالم ہے اے ناکو اکو سیڑتے ہو جائے توانہ بار نکلن دے وے بار تے میدان میں ارے بھرے خیت نے او دے بار بڑے ندیاں نے بڑے میدان میں بڑے خاصے اس تے توانہ اندر زالم ہے زالم ہے انہاں کھو بار نکلن دے وے توانہ ذاتی دے دے اے کاؤن پہ آن دے بگیار بھیڑیا وہ آن دے اور تنبار نکلنے چاہیے اے جڑیاں کو جنمیہ بیٹھا سا نا اونا اونا دی گال سمجھی تے اونا آکھا بھتو سجنے ساڑا ٹھیک آنے اونا بڑے جلوس کر دے بیٹھا بڑے جلوس کر دے بیٹھا بڑے جلوس کر دے بیٹھا بڑے جلوس کر دے سا نا دی چاہیے اے جڑا کیا سوٹا لے کے کھلوتا ہے یہ بندہ نہیں چاہیے یہ نا کو سا نا دی دے اللہ اکبر اے جڑیاں زیادہ پڑیاں لکھیاں بیٹھایاں اوپیاں انجانیان جڑیاں بیٹھایاں جڑیاں بیٹھایاں اے تا سادہ دشمن ہو گیا جڑا سوٹا لے کے کھلوتا ہے اے جڑا آن دے باہر نکلو اے سجڑ گلدی سمجھ نہیں آئی اے جڑا باہر کھلوتا ہے دی آن دے باہر نکلو اے سجڑ اے صرف اے سوٹے آنے تو ڈردہ جے جڑے دن تسا آزادی مگنی ہے اس دن اس تو آٹے تے عملہ کر رہا ہے اے صرف تو آٹے تا کب پہنچنا اس کے تو آن آزاد کرانا چاہتا ہے اجے تسی چار دیواری چھو حفاظتیں چھو بیڑیا چاندہیں اے باہر نکلن تاکہ میں ندے جسم نو نوچ سکا خبردارے دی چالج نہ آئے آئے اصل مسئلہ اے بے کہ کچھ بیڑیا نو ما انسان میں اے چاندے نے کہ عورتانو گھرائیں چوبار کرتا جائے عزیز من بدوستان من اسلام مادر پدر ازادی دا قائل نہیں عورتنو عزت اور حفاظت دین دا قائل عورتنو مقامو مرتبہ دین دا قائل اسلام عورت دی مادر پدر ازادی دا قائل نہیں ایسی رکھ بات اور جیسے یورپ دی ایسے بیس کرنے آنا انہاں تے کملیاں اول ڈاؤس بنائے نہیں جتے پرانے ماں پیو بڑے ہو جانتے انہاں جا کے داخل کراؤں دے وہ تے ماں باپ تے دمہ داری نہیں بن دے آپنو پتا نہیں کہ ماں جتنی بوڑی ہو جائے اے اسلام جس دا سے آئے کہ تُو ایک باری ماں دا چہا ویک ہے تے اللہ تے نو حج دا سواب عطا فرمائے گا اے دے مقابلے جناتی ازادی دا دھوڑا پٹ رہے ہیں ابھی او بڑے ازاد نے بڑے لبرل نے بڑے ملحد نے بڑے الہاد وارے انہاں تے اور تانو ماںیاں پوڑیاں واسطے الگ مکان بنائے رکے اُتھے جمع کراؤں بڑے باپ دا کوئی ذمہ دار نہیں ریاستہ ذمہ دار ہے بڑی ماں دا بیٹا کوئی ذمہ دار نہیں ریاستہ ذمہ دار ہے جبکہ اسلام انچ بڑے ماں باپ دا ذمہ دار وہ دا پتر جو دیاں دیاں اے اس بان صرف اسلام ہی عطا کر دائے کہ بڑی ڈی ماں گارے جو بیٹھی ہوئے تے خالے کے کائنات دے حبیب فرمایا ہے کہ جنت تیری ماں دے قدمہ تھا لے ہے ماں دا چہرہ تکیں گا تے تینوں حج دا سواب ملے گا اے عورتی عزت اسلام نے دیتی ہے یورپ دی عدی اندھی تقلید نہ کرو اپنے بچینوں قرآنوں سنت دی تعلیم دیو اے بڑی ساتھا جائی باتیں جو میرے بھائی جان دینے وہ جان دینے اللہ نے عورتنو اعزت عطا فرما کے مرد دی دن میں ڈیوٹی لا دیتی آخری گل کر رہے اے نو ساری عدادی دے لیکن جدو گروبار نکلے نکرانی کرنا میں تیری ڈیوٹی ہے جس بندے دے کار چار بی بی اے نے اس بندے دی ذمہ داری ہے کہ اپنیاں خارتی خواتین بھی حفاظت کرے انہوں زمانے دے ہر بری نظر دو بچائے اس نو پروٹیکٹ کرے اس نو حفاظت کرے مرد غیرت وڑا ہوندائے اللہ بھی غیرت وڑا ہے اللہ دے رسول بھی غیرت وڑا ہے اور رسول اللہ دے غلام بھی غیرت وڑے ہوندے عزیز من و دوستان من اپنی بیٹی اپنی بی بی اپنی ماں اپنی بہن ہر رشت دار عورت دی عزت کرنا اور اس دی عزت دی حفاظت کرنا کہ ہر غیرت وڑا مرد دی ڈیوٹی اللہ دی طرف لگی ہوئی ورنہ جس بندے دے ماتات جتنی خواتین نے جتنے بندے نے جڑا ہیڈ آف فیملی ہے کیا مطلع دنوں دے تو انہ دا بھی سوال ہونا کہ تو ہیڈ آف فیملی سے ہیں تو ہیڈ آف دپارٹمنٹ ہے تو فیملی دا سربراہیں تیری سربراہی ہے اے کام ہندے رہے گل کر تو بولیا تو کل لوگم مسئول ان رعیتی ہی جو بھی اس نے ماتاہ تو نے انہ دے بارے انہ تو سوال کیتا جائے سو بھئی چنگا ہوئے جیڑا اپنے گھارانیاں واستے چنگ ہے میں اپنے گھارانیاں آستے بہتری ام آئشہ صدیقہ رضی اللہ انہوں نے ارد کی دی یا رسول اللہ میں تو اٹھنال دوڑ میں تو نبی رحمت نبی کائنات نے اپنی زوجہ دی اس خواہش میں پورا کر کے انہوں نے دوڑ بھی لگائی ام آئشہ صدیقہ فرما دیئے جیدو پہلی باری میں دوڑ لائی تو میرا جسم ہلکا سی میں حضور دوڑ کے نکل دی جدو دوسری مرتبہ میں دوڑ لائی تو میرا جسم باری ہو چکے رسول اللہ میرے تو دوڑ کے نکل دی بخاری جدیس موجود ہے بچے دف بجا کے گلیت گزردیاں رکس کر رہے ہیں اَنَّ الْحَبْشَتَقَانُوا يُدَفْوْنَا يَدُفْوْنَا وَيَرْقُسُونَ بَيْنَا يَدَيَّ رسول اللہ وہ حضورت سامنے دف بجا رہے ہیں اور رقس کر رہے ہیں اے جی میں بچے ایسی اپنی پنجابی جنبر سدھ رہے ہیں تو عربی رقس کر رہے ہیں تو ام آئشہ صدیقہ نے دیکھتی یا رسول اللہ میں می تکنے تو رسول اللہ سرکار کھڑے ہوئے تو ام آئشہ صدیقہ نے حضور دے ایتھے ایتھے کندے دے اپنا تھوڑی مبارک رکھی اور جنہ چیر تک دیاں رہے ہیں وہ دوسر سامنے کھلوتے رہے ہیں رسول اللہ سرکار جدو برتنی چو پانی پیندے سن اس جگہ تو مو لگا کے پیندے سن جی تھی ام آئشہ صدیقہ نے مو لگا کے پیتا ہوتا رسول اللہ سرکار اپنے گھر والیاں باستے سب تو بہتری انسان آپ دی محبت دا اندازہ لگاؤ حضور دی ایک زوجہ مو ترمہ بوڑی ہو گئی ہیں حضور نے ان انطلاق دینا چاہیے اس ہن سمجھانا آستے واقعات ہو دی تو ان ارد کی تھی یا رسول اللہ نینو طلاق نہ دیو فرمایا میں ترے حقوق نہیں پورے کر سکتا ارد کی تھی سنے ہمیں اپنے حقوق تو ان ماف کرنیاں پر اپنے نال رہن دیو ان تو اڈے تو بغیر گزارا نہیں ہوتا یہ حضور سرکار پیار سی اپنی ازواج متحرات نہ ایجے عورت حضور خواتین دی اتنی عزت کرتے سا کہ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں نا حضور حضور نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو کسے بچے دے رون دی آواد ہو گیا تو حضور نماز جلدی ختم فرما دے حلقہ کر دے لیا نماز کیوں کہ اس بچے دی ماں شاید نماز دے تو بے قرار نہ ہو جائے عورت دی بے قراری انہوں بچان واسطے میرے نبی اللہ دی عبادت جلدی فرما دے لیا اس طورت دے عورت انہوں کیا عزت مل سکتی ہے عزیز ایمن عزت جو جڑا عورت دی عزت نہیں کرتا وہ بندہ چنگا نہیں ہوگا جڑا خواتین دی عزت نہ کرے وہ بندہ چنگا نہیں ہوگا عورت ہر اعتبار نہ قابل عزت اور احترام کرنے خواتین دی عزت کرنا اچھے انسان اون دی نشانی ہر عورت دی عزت کرنے حضرت امرے فاروق لنگے ہو ایک مائی صاحبہ کھلو دی وہ نے فرما عمر رک حضرت عمر دی نار دیر سارے بڑے بڑے امبیسیڈر نار موجود پر وہ فود آئے سن وہ بھی نار چل رہے سن اس مائی نے نار دی کھلو دی فرما عمر رک رک گئے فرما دیئے ہیں تو ای عمر نا جنہوں عمر کوئی نہ آسکتا عمر سکتے ہیں مرد تو اسلام لے آتا تھے تو عمر ہو گیا ہو مرد آج تو امیر المومنین ہو گئے امائی کہہ رہے ہیں یہ اتنے بڑے وفد نارنے قریش دی عظیم لوگ نارنے امائی تاثر ہیے تو وہ ہی نا جنہوں عمر سکتے ہیں امائی تاثر ہیے نا جنہوں چھوٹا نا تو وہ ہی نا جنہوں عمر سکتے ہیں پھر تو عمر ہوئے ہیں آج تو امیر المومنین ہو گئے ہیں اللہ تو نری امائی حضرت عمر کو نصیت کر دی رہی آپ جب کر کے سن دے رہے ہیں ایک بندیت کی تھی حضرت اتنے بندے نارنے تھی تو اس لئے سمائی تھی گل سن دے رہے ہوں آپ فرما دیں اگر میں نے اچھا بھی گھنٹے بھی کھلا رہے ہیں میں کھلو کے تھی گل سننی صرف نماز دے لے جامان کا موڑ سنگارہ مانگا اس عورت نو اللہ عزت دیتی عزیز علی وقار عورتہ نے اسلام کتنی حصہ دے آپ تصور ہی نہیں کر سکتے سب تو پہ پہ ایک اس چیز جنی سر چھوڑنی چاہیے دیئے کہ اسلام نے عورت نو حق کتنی عطا دیتی یہ پتہ ہی نہیں یہ اسلام جس نے سبق دیتا ہے کہ اگر عورت ایک بچہ پیدا کرے تو انہیں حاجدہ سواب جب یہ عورت درد ہوندی نا درد زی اس ایک درد دے بدلے حاجدہ سواب ہے جتنا دودھ اپنے بیٹے نو پلائے ہر گھوٹ دے بدلے آجارے ہر گھوٹ جڑا عورت اپنے بچے نو فیڈ کروائے وہ دے بدلے آجارے عدیدہ نا دیوکار لیکن چار دیواری اور چادر داتا حفظ اسلام دیندہ ہے چادر اور چار دیواری داتا حفظ اسلام دیندہ ہے کہ دے اندر رو اور جڑے بھی مرد نے انہوں نے سوال کیتا جائے گا حشر دے دن کہ تُو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافی لال اٹھا کیوں مجھے راہ زنوں سے غرض نہیں تیری راہ پری کا سوال ہے اے 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 ا کوئی مائیدہ لالیس تو زیادہ عورت حق بیان کرے کہ آپ انہوں پتہ نہیں عورت زندہ درگور کیتی جانتی سے اسلام آیا ہے تو میرے نبی نے فرمایا جیڑا دو بیٹیاں دی شادی کرنے میں پال پوست کے جنت ہے تو میرے نلین جائے گا یہ عورت حق نے نا یہ عورت دارتبہ نا میرے نبی نے فرمایا اے عورت دارتبہ عورت پریشان ہوئے کہ اللہ نبی نو حکم دن دے روائی دے جی بی بی مریم دیکھتا ہے جی تو پترہ ہے بیٹا پیدا ہوئے بی بی مریم دیکھتا ہے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو بی بی مریم پریشان ہوئے فرما دیا یا لی تنینی تو قبلہ ہاں دا کاش اس دن تو پہلے میں مر گئی ہوتی اللہ فرمایا مریم کیوں پریشان ہے یا اللہ پنڈ بارے ہیں پچھنا ہے پیس بسٹی بارے ہیں پچھنا ہے تیری شادی ہوئی نہیں اللہ فرمایا قلی وشربی وکرنی اینایا مریم کھا تی پی تی اکھا تھنیا رکھ تیری عزتی حفاظت میرے ذمہ ہے جدو بندیاں پوچھے ہوئی نا پہ پتر کی دولے اندئی تی تو چپ کر جائیں پترہ لے اشارہ کریں تیرا پترہ پیدا سلے گا ہے کون عورت حق دی آواز اٹھانا حضرت عیسیٰ دی بھی سننا تے محمد مصطفیٰ دی بھی سننا عورت حقوق دی افادت کرنا یہ دی قرآن دی ذمہ داری قرآن دی ذمہ داری لگا رہے ہیں کہ اگر کوئی غلیز زیندہ بندہ کسی عورت دے کوئی فکرہ بولے کوئی کچڑ اچھا لے کہ ہر غیر اطمد مرد دا کامے اے نوے کھے عورت کدی عورت دے اے دے عورت اس دی افادت دے دے اس دی افادت دے چکو لے بی 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 سارا مجمع کٹھا ہوگیا نہ کہ مریم مریم نہ تیرا باپ انجدہ سی نہ تیری ماں انجدہ سی مریم نے ایک بچہ کی دوری آن دی تیری تیجہ شاہ دی نہیں جواب دے بچہ کی دوری آن دی فا اشارہ دی لئی انہاں کیا بچے تو ہی پہنچ لو کہلو کئی فانو کرلی ممنکانا فی المہد سبیہ انہاں کیا مریم ایک ہی میں بولیتے بچے اللہ فرمایا پیارے دنیا نے سبق دے کہ جدو کسی عورت کوئی الزام تراشی کرے تے پھر چنگ مرد بول دے اے نے عورت دے ہاتھ جڑے اسلام بیان کر دے جڑے قرآن بیان بیان عدید ہے ندی بکار معاشرے نے عورت دے انگلی اٹھائی ماحول نے عورت دے انگلی اٹھائی زبانہ عورت دراز ہویا اللہ دے نبی بولے نے بھرما نے قالا انی عبداللہ آتانیالکتابا وَجَعْلَنِي نَبِيًّا اے عورت دے انگلی اللہ دے نبی بولے آپ نے فرمایا میں دسنا اے کون نہیں انی عبداللہ میں عبداللہ میں اللہ دا عبداللہ آتانیالکتابا میں صحب کتابا وَجَعْلَنِي نَبِيًّا اللہ میں نو نبی بنا کے بھیجیا ہے سَلَامُ الْعَلَيَّ يَوْمَ بُلِتُو وَيَوْمَ عَمُوتُو وَيَوْمَ عُوبَا سُحَيَّا فرمایا میری ماں تے سوال نہ کریا جی بھئی پتر کی دعا ہے اے تسنا میری دی مداری ہے کہ میں کتھ دعایا عورت دے حقوق دی عباد اٹھانا اے تے سنت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اے تے سنت محمد مصطفیٰ ہے لیکن عوارگی دی عباد اٹھانا دی اجازت نہیں ہے حقوق دی عباد اٹھانا جائز ہے خاکی سے فورم دے اٹھائی جائے کسے پلیٹ فارم دے اٹھاؤ کسے کانفرنس اٹھاؤ کسے دفتر اٹھاؤ کسے عدالت اٹھاؤ اجازت ہے لیکن رب دا نہ ہے کوئی نمجلوم مردان دی عباد بھی اٹھایا کر کوئی اے میں نمیدہ سے آگر ہو بھئی انہاں دیکھی اگو کو فرائد اے معاشرہ عورت تو بغیر نہیں چل سکتا اقبال جیسے فلسفر کہنے ان وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروم عورت تو بغیر تے رنگی ٹھکے نے عورت کائنات دا عورت گار دا عورت گار دا عورت گار دا بی بی دے روپج بیٹی دے روپج ماں دے روپج محول محلے گلی خان دان دا عورت نا اللہ قرآن نے فرمایا زینا لگناس حب الشہبات منم نسا اللہ نے عورتاں دی محبت مردان دے دلچ رکھیے میرے اللہ نے فرمایا عورتاں مردان دا لباس مرد عورتان دا لباس ایک دوسرے باس تے لادم و ملزوم نے لہذا عورتاں مرد نو تانے نہ دیں نہ مرد عورتان تانے دیں جڑے جڑے حقوق اسلام نے بیان فرمایا مارجل بہرین یلتقیان بینہما برزق لا یبغیان اے دو دریان اے چل دینے اینا در درمیان دیواریں ناو قد اتحابی ہوئے اپنے اپنی تھاں تے دو میں چل دے رہے اے اصل کمالے اسلامی معاشرے دا اے حسنے کہ جو عورت نو عزت ملیئے وہ مرد قبول کرے جو مرد نو ملیئے وہ عورت قبول کرے وما علینا اللہ اللہ